وزیراعظم کی زیرے صدارت پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اجلاس مسکری قیادت کی بھی شرکت سلامتی کے امور پر بریفنگ نیجی ملٹری آپریشنز کی کل ادم تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات پر بریفنگ ذرائقہ بتانا ہے طالبان سے مذاکرات کرنے والی کمیٹی کے راقین بھی موجود ایف ای ٹی ایف کی شرائط پر عمل درامت کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے یاسر مالک سے جی بتائے گا زرائقہ کیا بتانا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدارت پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کا اجلاس اس وقت بھی جاری ہے اس وقت اجلاس میں وقفہ کیا گیا ہے چائے کا شہباز شریف چونکہ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کے رکن کی حیثیت سے آج اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اور اس اجلاس میں ملاقات میں جو قومی اور داخلی سلامتی کے امور کے جو تبادلہ خیال کیا گیا ہے اس کے ساتھ آج کے اجلاس میں اجنڈے پر بھی غور کیا جا رہا ہے وزیراعظم کی زیرہ صدارت جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں جو ڈی جی ملیٹری آپریشن ہیں انہوں نے کل ادم تیری کے طالبان پاکستان سے مذاکرات پر بریفنگ دی ہے اور اس بریفنگ میں جو طالبان سے مذاکرات کرنے والی کمیٹی ہے اور اس کے ارکان بھی موجود ہیں اور ارکان کی جانب سے بھی کمیٹی ممران سے بھی جو سوالات ہیں وہ کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ کا ڈی جی ملیٹری آپریشن جو ہیں ان سے بھی سوالات کیے گئے ہیں کہ جو طالبان تحریک طالبان پاکستان ہیں ان سے جو مذاکرات اب تک ہوئے ہیں اور جو جنگ بندی معاہدہ ہے اس کے حوالے سے بھی ارکان کو آگاہ دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ایپس کی جو اب تک کی شرائط ہیں ان پر عمل درامت کی صورتحال جو ہے اس کے حوالے سے بھی بریفنگ بھی جاری ہے اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت دکینی بنانے کے حوالے سے جو تجاویز تھی وہ بھی ارکان کے سامنے رکھی گئی ہیں وہ بھی زیر بیعث آئی ہیں اب کیونکہ اس اجلاس میں چیز سیکرٹری پنجاب چیز سیکرٹری خیبر پختونخواہ اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم آزاد کشمیر صدر جمہو کشمیر کے ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہیں اور دیگر جو اتحادی جمعاتے ہیں حفومت کی ان کے بھی جو پارلیمانی لیڈر ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہیں تو تمام ارکان کی جانب سے مختلف جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی جئے گئے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے جب ادارہ خیال کیا تو انہوں نے کہا کہ شکریہ یاسر ملک آپ نے اپ ڈیٹ کیا